اسلام علیکم اور موسم تھوڑا سا اچھا ہے لیکن یہ مغرب کے بعد نا اب یہ تقریباً آٹھ باج رہے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا موسم تھنڈا ہو جاتا ہے تھوڑا سا تو آج آپ نے عمران خان کی سائی وال میں تقریر سنی ہے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو بعد میں پریس کانسنس کی ہے بڑی یار میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی جو عمران نے پہلے تقریر کی ہے نا اس میں تو جناب آج انہوں نے کمال ہی کر دیا ہے کہ جناب ایسے لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی بیرزگار ہے اور بیرزگار ہیں لوگ اور کوئی نوکرییں نہیں ہیں یہ وہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ فیصل آباد دیویجن میں کوئی مزدور نہیں مل رہا ہے کوئی نوکری ڈھونڈنے والا مل ہی نہیں رہا اور وہ فیکٹریوں والے بڑے پریشان ہیں اتنا زیادہ ہم نے کام اٹھا کے رکھا ہے تو میں نے کہا ہے کہ فیصل آباد دیویجن والے کوئی اگر بیرزگار ہے تو رابطہ کرے ہم سے ہم عمران خان کو کہیں گے کہ یار یہ ایک رہ گیا سی ایک رہ گیا سی مزدوری تو انہوں بھی ذرا مزدوری دے دیو یعنی کہ یہ حالات عمران خان نے پیدا کر دی ہیں اور تقریب تو وہی تھی چور ڈاکو اور اینارو اور وہ تو وہی تھی اس کو تو کوئی اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی کہ ہم آپ کو کہیں نئی نئی بات نئی بات یہی تھی کہ فیصل آباد دیویجن میں ہماری ملے اور ٹیکسٹائل ملے اور فیکٹریوں اتنی زیادہ چل پڑی ہیں بلکہ دوڑ پڑی ہیں کہ وہاں آپ کوئی نوکری والا بندہ ہی نہیں مل رہا اور میرے حالے یہ کچھ دنوں تک اشتیار آ جائے گا کہ جناب امریکہ سے برطانیہ سے اور اسٹیلیا سے اور یہ سارے ملکوں سے لوگ آئیں گے فیصل آباد نوکریوں کو لیے یار فیصل آباد والے آپ تو بڑے خوش قسمت ہے سب سے پہلے تو آپ کو نوکرییں مل گئی ہیں لو جی اب مسئلہ حال ہو گیا جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے کہتا ہے میں ایک کروڑ نوکریوں دوں گا فیصل آباد کی تو ایک کروڑ جتنی آبادی ہے لو صرف فیصل آباد کوئی دے دو تو ان کا تو منشور پورا ہو گیا جو انہوں نے منشور میں وعدہ کیا تھا ایک بندے نے ہونے میں نے فون کی دیا پہلے بھی یہ ویڈیو بنائی تھی میں نے کہنا جی میرا بیٹا نا وہ ہاؤزری جو ہاؤزری نہیں ہوتی ہاؤزری والی کوئی ٹیکس چھوٹی ہوتی ہے نا جہاں بنیانے اور یہ چیزیں بنتی ہیں ادھر کہتے ہیں جی ایک فیکٹری میں وہ ادھر کام کرتے ہیں وہ انہوں نے کوئی یونئر بنائی ہوئی ہے وہ بتا رہا تھا چار ہزار بندہ اس وقت مزدور جو ہاؤزریوں میں کام کرتے ہیں چار ہزار بندہ بیروزگار بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں ان کے گھر میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں یہ فیصل آباد سے فون آئے اوے یار یہ یار تو عمران کو یہ لوگ کس طرح اس کو یار اس کو اس کو دماغ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں اور پھر سائی وال میں کہہ رہا تھا جی کہ میں تمہیں چینہ سے بڑی اچھی وہ گائے ان سے ٹریننگ لا کے دوں گا جو سائی وال کی گائے بڑی مشہور ہے تو اس سے چھ گنا زیادہ دودھ دے گی یعنی کہ جو پہلے دس کلو دے رہی ہے نا وہ اب ساٹھ کلو دے گی اوے شیخ چلی اوے شیخ چلی یار کتھوں کتھوں یاد آگئی ہے تیری جنہیں کیسی کہ پہلے میں ایک انڈہ لوں گا ایک پھر مرگی لوں گا ایک انڈہ دے گی اوہے پھر دس انڈے ہو جان گے پھر بچے نکلن گے پھر دس بچے میں بیچیں گا پھر بکری لوں گا پھر بکری بچے دے گی پھر ہوتے پانچھے ہو جان گے پھر میں گائے لوں گا پھر بھیس لوں گا پھر بھیپنجی بھیسا ہو جان گیا پھر میں بیچیں گا اور پھر زمین لوں گا اتھے میں گنے لوں گا تے پھر بچے کو ملے آلے چوسن آنگے تے انہا لی بچے نمارنا شروع کر دے گی جنہیں اتھے ملے دے بیٹھے ہوتے نے انکل کیا ہوئے کہہ دے ہور چوسو ہور چوسو اے عمران خان یار حد حد مک گئی اچھا یہ پہلا پارٹ ون ہے یہ ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے جی پریس کانفرنس کی ہے عمران خان نے اور صحافیوں کو بلایا تھا اور اس میں جو سوال کیے گئے نا ہوئے ہوئے خدا کی قسم آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے ابھی میڈیو والے آپ کو بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو جو جو کہا گیا تھا نا ایک بھی چپتا ہوا سوال نہیں تھا ایک بھی سوال نہیں تھا کہ سر جی چینی مہنگی کیوں ہو گئی ہے آٹا مہنگا کیوں ہو گیا ہے یہ بلیک میلنگ کیوں ہو رہی ہے پیٹرول کیوں مہنگا کر رہا ہے کوئی ہوتا ہے نا ایک کوئی تا سوال تو بندہ رکھی دیتا ہے نا کہتے ہیں نہیں کیا سوال ہوئے اوہ سارے عمران خان صاحب جو آپ کسانوں کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں اور ان کو بیج دے رہے ہیں کھا دے رہے ہیں کیا آپ مزید اچھے پروگرام کریں گے ان کے لیے انہوں نے کہا ہاں ہاں جی کریں گے کریں گے اچھا جی جو آپ نے لاہور میں قبضہ گروپ کو زمین واقزار کرانے کی کوشش کر رہے ہیں زمینیں کروا رہے ہیں کیا آپ مزید بھی کروائیں گے ہاں جی ہاں کروائیں گے اس کی اپنجی نواز شریف نے قبضہ کیا ہوا تھا اور اس کے چانے والے تھے میرے خود ہویا ایک سوال نہیں کیا گیا صحافیوں کی طرف سے اندر آنے ہی شباز گل ادھر بیٹھا تھا سامنے دیکھ رہا تھا ہر صحافی کو ایسے کر کے کہ بھئی وہ کیا سوال کرتا ہے پھر ایک سوال اور بڑا مزک آیا عمران خان صاحب یہ مراد سعید اور شباز گل آپ کو بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اپوزیشن والے ان سے بڑے چڑھتے ہیں تو مزید یہ ڈیفینڈ کرتے رہیں گے سوال دیکھو سر جی سوال دیکھو مزید یہ ڈیفینڈ کرتے رہیں گے کہہ رہا ہے ہاں جی ہاں یہ جو اپوزیشن والے ان سے چڑھتے ہیں یہ ان کے مراد سعید کے لیے اور شباز گل اور انہوں نے فردوس آجے کا نام بھی لیے یہ ان کے لیے حساس کی بات ہے اگر یہ ان کی تعریف کرتے تو میں سمجھتا کہ بھئی کوئی دال میں کالا ہے اب اپوزیشن والے ان سے چڑھتے ہیں تو یہ تو صحیح کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی یہ جو پی ٹی ایم وغیرہ فیل ہو گئی ہے مزید بتائیں مزید فیل ہو گئی انہوں نے کہا جی ہاں ہاں یہ سوال ہے دیکھیں پی ٹی ایم والے جی فیل ہو گئے ہیں آپ بتائیں عمران خان صاحب کہ یہ مزید فیل ہوں گے ایسے سوال کبھی آپ نے سنے کبھی سنے سوال یار یہ مجھے تو بڑی ہسی آئی ہے افسوس تو ہوئے دل میں لیکن مجھے بڑی ہسی آئی ہے کہ یہ کس طرح کی پریس کانفرنس ہے جس میں ایک سوال بھی نہیں ہے کہ سارجی مہنگائی ہو گئی ہے چلے مہنگائی والا سوال تو پی ٹی ایم کا نہیں ہے وہ تو جرنل ہے نا کوئی بھی صحابی پوچھ سکتا تھا کہ سارجی مہنگائی کے بارے میں ذرا بتائیں اس کو کیسے کنڈرول کریں گے اور جنگیر ترین کے خلاف وہ تو سوال ہی بڑا تھا نا کہ جنگیر ترین کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا نا 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 یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا بھئی پر جلتے ہیں وہاں پہ یہ صحافی یہ سوال کر سکتے ہیں کاش کوئی ایک میرے جیسا صحافی بیٹھا ہوتا اور وہ کھڑا ہو کے کہتا کہ عمران خان صاحب میں آج سے یہ صحافت چھوڑ رہا ہوں اور مجھے نوکری کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اور میں جو مرضی ہو جائے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں شباز گل نے سوال لکھ کے دیئے تھے کوئی ایک صحافی میں یہ جرت ہوتی وہ یہ کہہ دیتا کہ مجھے یہ شباز گل نے اور فردوس آشے گوان نے اور انہوں نے سوال لکھ کے دیئے تھے کہ یہ 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 پوچھنا ہے اس سے آگے پوچھو گے تو پھر کبھی نہیں بلائیں گے اور تمہارے خلاف ایکشن بھی لیں گے کوئی تو اتنا صحافی میں تو یار اتنی جرت ہوتی ہے میں نے تو سونا ہے ہوتی ہے چلیں اس وقت موقع پہ نہیں نہ کہا آپ نے اب کہہ دیں یہ قانونی ٹی وی کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کاش کاش کوئی صحافی میری اس بات کی تصدیق کر دے کہ شباز گل نے ان کو لکھ کے سوال دیئے تھے کہ یہ یہ کرنے ہیں اور اس کے علاوہ نا 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 عمران خان سے چپتا ہوا سوال نہیں کرنا آپ نے کوئی چاہے کرزہ زیادہ لے لیا ہے نا یہ نہیں کرنا کہ پاکستان کی طریقہ سب سے بڑا کرزہ ہو گیا نا بجلی مہنگی کر رہے ہو نا 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 یہ نہیں کہنا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا جو عمران خان کی طبیعت پہ ذرا نازہ ہو نازہ طبیعت پہ ناغوار گزرے اوے میرے خدا یا یار میری یہ ویڈیو دیکھ کے کوئی صحافی تو بول پڑو خدا کے لیے بول پڑو میں آپ کو دس ہزار پیعنام دوں گا بول پڑو بول پڑو کہ ہمیں میران خان کی جو میٹنگ میں ہم گئے تھے پوری طرح تلاشی ویرہ لے کے تسلی کر کے انہوں نے کہا یہ یہ سوال کرنے ہیں تو یہ والا کچھ بات ہمیں بتا دو تو میں آپ کو قانونی ٹی وی کی طرف سے دس ہزار روپے انعام دوں گا یہ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کوئی ایک صحافی جو ہے نا جو اس میں شامل تھا وہ کہہ دے کہ ہمیں زبردستی کہا گیا کہ یہ یہ سوال کرنے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا کرو گے شاید کوئی کاری دے یار میں نے تو دس ہزار پہ دینا ہے انشاءاللہ خدا حافظ